پاکستانی قوم یاد ہیں جو انٹرویوز دیئے گئے جو بیانات چاہے وہ قوم سے خطاب میں وزیراعظم پاکستان نے دیئے قومی اسیمبلی کے فلور پر بات کرتے ہیں انہوں نے جو بات کی ہمارے سامنے ایک سال آج ہو گیا پینما کے یا ایک ڈسکلوزر جو آئی سی آئی جے کا ڈسکلوزر تھا اس میں کچھ اپارٹمنٹس تھے جو لندن میں تھے جیسے انکار کیا جاتا راج سے پہلے وہ اب مان لیے گئے لیکن ایک سال کے بعد بھی جیسے سالگیرہ آگئی ہے پینما کیس کی آپ کو اداروں کی جو ورکنگ ہے اس کی معوقات کا نفس لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن اس نظام کو ضرور ایکسپوز کیا اس پینما لیگز نے نہیں کیا ازگر خان کیس اسے پہلے کر چکا ہے وہ تمام ہائی پروفائل سیاسی کیسز جس پر بات تو بہت ہوئی وہ چاہے سرے پیلس ہو وہ سویس بینکس میں پڑی پاکستان کی وہ رقم ہو جس پر بیان بازی کی جاتی رہی ہے آر سیاسی جماعت نے اس پر بیان بازی کی ہے لیکن مندقی انجام تھا کہ اس میں سے کسی کیس کو کسی نے نہیں پہنچایا اور آج بھی ایک سال گزرا ہے اس پینما لیگز کو لیکن ہم کھڑے وہی ہیں جہاں سے سپریم کورٹ کے ف دو وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے ادارے نظام اس طرح مفلوج ہیں ہم آج ساتھ علی زفر صاحب موجود ہے سپریم کورٹ بار اسورسیشن بہت شکریہ آپ کا صاحب عمر چیما صاحب جو آئی سی آئی جی کے لیے جنہوں نے یہ سارا رولا ڈالا پاکستان میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے آئی سی آئی جی میں علی زیدی صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوئن کریں گے پاکستان طریقہ انصاف سے اور ندیم عزل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ بھی اسوری طور پر ہمارے ساتھ ہونے چاہیے اب تک میرا خیال ہے اب یہ ہمارے ساتھ آئے نہیں ہے کیا وجہ ہے عمر چیما صاحب کہ ہم یہ نظام مفلوج ہو گیا ہے یہ نظام کیوں اتنا پیدل ہے کہ ہم انتظار میں لگیں قوم انتظار کر رہی ہے اور بیعث کیا ہے بیعث یہ ہے کہ سر سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے نہیں دے سکتی دے گی وہ مسئلیت کا شکار ہوگی سیاسی نظریہ یہ پاکستانی typical پاکستانی thinking ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا سر میں بھی ایک آیا جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا گیلپ کا but why is it like this یہ ایسی چلے گا کاشم میں مجھے ذاتی طور پر میں کوئی اتنا خائف بھی نہیں ہوتا جدھر سپریم کورٹ کے مسائل ہوتے ہیں ان کو ہمیں ڈسکس بھی کرنا چاہیے عدالتی مسائل لیکن جو یہ particular case جس کی آپ بات کر رہے ہیں یا جس طرح آپ نے پہلے پہلے اسرحان case کی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اکیلے کچھ نہیں کر سکتی اب یہ دیکھیں نا یہ تمام ادارے اگر ان کے درمیان collaborative work نہ ہو ایک کوئی decision دے رہا ہے دوسرا اس پہ implement نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ادارہ نہیں کر سکتا دوسرے ادارے جب تک فال نہیں ہوں گے ایک ادارہ یعنی ان cases کی میں بات کر رہا ہوں otherwise آپ عدالتی مسائل کی بات کریں تو بہت سارے لوگ رو بھی رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک الگ بیس ہے لیکن اس case میں یا اس سے پہلے اسرحان case ہے اب یہ آپ imagine کریں ایک case scenario کہ ابھی پاناما کے بارے میں کوئی investigation FIA کے پاس چلے جاتی ہے FIA تو ابھی تک اسرحان case کا کچھ نہیں کر سکا FIA نے کیا کرنا ہے یعنی کہ بار بار جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں FIA ان میں ناکام ہوئے FIA سورے FIA ان میں ناکام ہوئے ہر ادارہ ناکام آنا جب نیاب ناکام FIA ناکام FBR ناکام کوئی بھی تو ادارہ کام نہیں کر رہا ہے نا جی اس ملک میں تو یہی مسئلہ ہے اور بڑا مسئلہ کیا ہے we all problem is ہم سب جانتے ہیں مسئلہ کیا ہے اس کو حل کرنے جن کا کام ہے ان کو حل کرنے کا اس کو حل کرنے کی کوشش وہ رات کو روز پریس کانفرنس ٹھوکتے ہیں بیٹھ کے شام کو اور جی ہمارے ساتھ جاتی ہوگی اور جی تُسی میرے نا سیاست کرو یار سیاست یہ نہیں تو اور کیا کہ اداروں آپ کو پتہ ادارے بنانے ہیں اور آپ ادارے نہیں بناتے ہیں یہ کچھ دیر سے ایسا ہوئے ہے کہ جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے وہ زیادہ مظلوم اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ساری پروپیگنڈ اب وار ہے ہم نے عملی طور پر کچھ نہیں کرنا اور ہم نے منت سماجت کے ذریعے عوام کو بے وکوف بنانا ہے حالانکہ آپ گورنمنٹ میں ہیں نا یعنی چلیں ایک اپوزیشن میں ہے وہ تو حال دعائی ڈالے گا وہ کوئی چیخ پکار کرے گا جب آپ گورنمنٹ میں ہیں تو آپ کا کام ایکشن لینے ہیں اگر آپ کسی جگہ پہ یہ فیلچ لیتے ہیں جب نیابنٹ کے خلاف کاروائی کرتی ہے تو کہتے ہیں نافون گترنے ہیں کہتے ہیں یہ اوقات سے باہر ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے کس طرح چل رہا ہے ملک مجھے تو یہ سمجھنی آتی ہے ملک چل کر اسی پہ انٹی کرپشن پہ جو انٹرنیشنل ریسرچ ہوئی ہے ایک چیز اس میں بڑی کلیر ہے کہ جب تک اس میں ایک پولیٹیکل ویل انوال نہیں ہوتی آپ کرپشن ہتم نہیں کر سکتے آپ کے ادارے مضبوط نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں اور جو گورنمنٹ میں ہیں ان کو اس چیز کا اطراف کرنا چاہیے اور اگر وہ اطراف نہ بھی کریں تو پھر بھی وہ اس چیز سے باغ نہیں سکتے کہ انہوں نے اس معاملے میں کوئی ایسی خطرہ کوئی کوشش نہیں شباز شریف صاحب کو دیکھیں روز لگے ہوتے ہیں پلیس کام نہیں کر رہی انصاف واقعی نہیں ہے یہ ادارے کام نہیں کر رہی کس کا کام ہے ان کو ٹھیک کرنے کا مجھے تو نہیں لوگوں نے وہ ڈالے ٹھیک کرنے کے جنہوں نے ٹھیک کرنا ہے وہ کچھ نہیں کر رہے سر آپ کی بار کیا کرتی ہے آپ کا بھی تو کام ہے یہ پریشر گروپ سے ہیں سیبل سوسائیٹی کا حصہ ہیں آپ لوگ کیوں نہیں بار اس جگہ پش کرتی ہیں ان لوگوں کو جہاں پہ ان چیزوں کو ٹھیک کرانے کی ضرورت ہے دیکھیں جی یہ جو ہے نا سارا ایشو آپ ڈسکس کر رہے یہ تو میں خیال ہے اس گورنمنٹ کا صرف کسور نہیں یہ اس سے پہلی گورنمنٹ کا بھی یہی حال رہا ہے بلکہ آپ جب سے ہماری ہسٹری دیکھیں ہم نے انسٹیٹیوشنز کو کمزوری رکھا ہے بارز نے بڑی بار کوشش کی ہے اور ان فیکٹ آپ دیکھیں یہ جو سپریم کورٹ کے ساتھ مل کے ہم کر رہے ہیں جو پورا سیبل سرویس کو چینج کر رہے ہیں آپ دیکھیں جس طرح یہ پوائنٹمنٹس کر رہے تھے یا پروموشنز کر رہے تھے یہ کرنٹ گورنمنٹ کے ایک میرٹ بیسٹ اور سینورٹی کو ہٹا کے ان کے کرتے دھرتے لوگ جو ان کی منمنی کے لوگ تھے ان کو لے کے وہ گریڈ ٹوئنٹی ون سے ٹوئنٹی ٹو پہ لا رہے تھے اور ایٹین سے نائنٹین اور ساری جو ٹرانسفرز ہو رہی تھیں یہ ساری ایک پرٹیکل جو کنسیڈریشن کے تحت ہو رہی تھیں نوٹ آن میرٹس اور اس کی وجہ سے یہ پوری بیروکرسی آپ کی ہر انسٹیٹیوشن میں بلکہ نوٹ جس بیروکرسی بلکہ ہر انسٹیٹیوشن میں یہ نقصان پہنچ رہا تھا تو سپریم کور کے ساتھ مل کے ہم نوے وکیلوں نے یہ بڑی ریز کی ایشوز سوو موٹوز لے ایکشن دیئے سپریم کورٹ نے اپنی طرف سے تو ہم کاوش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کریں لیکن جب آپ کی اتنی بڑی ایک طرف کرپشن کا ایک سیٹ اپ ہو ایک مافیا ہو جس کو میں کہتا ہوں تو پھر اس کو لڑنے کے لیے آپ کی بھی مدد ضرورت کی ضرورت ہے سیول سائٹی کی بھی ضرورت ہے انٹیلیکچولز کی بھی ضرورت ہے سر لیکن یہ نظام جو ہے اپنی شئے گا سے ہلنے کو تیار نہیں ہے نا جی مسئلہ آپ کو مدد تو ملتی ہے جتنی پوش ان ایشوز پر آپ نے پچھلے پانچ سات آٹھ سال میں جب سے الیکٹرونک میڈیا آیا دیکھی آپ نے شاید اس سے پہلے نہ دیکھیوں میں شاید ندیم صاحب چند صاحب بھی موجود ہے جس پولیٹیکل کلاس کا ذکر کر رہے ہیں اس سے بھی سوال یہ پوشتے ہیں چند صاحب حسنانے کو آپ کو آواز آ رہی ہے جی آ رہی جناب چند صاحب یہ پینما لیکس کے کیس ہے ہم نے شروع کیا معاملہ اداروں کی بے بسی کا یہ واضح ثبوت اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ایک آپ کو پینما لیکس نظر آئے گا دوسرا آپ کو عزغر خان کیس نظر آئے گا یہ وہ کیس ہے جس میں اداروں کو ہلنا چاہیے تھا کام کرنا چاہیے تھا ادارے نہیں کام کرتے آپ بھی سیاست دہان بھی کمپلیسٹ بن جاتے ہیں آپ بھی ان کے امائیٹی بن جاتے ہیں نا اس کام میں کیونکہ جب سپریم کورڈ کہتی ہے کچھ کرے ایف آئی اے آپ کہتے ہیں ہم اپنی داری میاں صاحب کی ایف آئی اے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے رلی ملی تو آپ کر لیتے ہیں ادارے آپ ٹھیک کرنے کو آپ میں سے کوئی تیار نہیں ہے تو یہ پینما کیسے حل ہو پھر آگے جا کے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ادارے کچھ پولٹی سائز ہو چکے ہیں اور کچھ جی ایچ کیو سائز ہو چکے ہیں اور ہوتے رہے ہیں ان کے ذریعے کاف لیک بھی بنی ان کے ذریعے پولٹیکل الائنسز بھی بنے آئی جی آئی بھی بنی تو یہ حقیقتیں ہیں لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس میں بہتری کیسے صرف پولٹیکل کلاس ذمہ دار نہیں ہے اس میں بہت سارے طبقے ذمہ دار ہیں اور ہم نے ان اداروں کو ٹھیک کرنا ہے یہ حقیقت ہے کہ ادارے بلکل ٹھیک نہیں ہیں اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کوئی شک ہی نہیں ہے کوئی ایک ادارہ بھی نہیں ہے ہاں دیکھیں آرڈیٹر جنرل آفیس تھا کچھ کیونکہ جب پارلیمنٹ نے کام کیا پبلک کاؤنٹس کمیٹری نے آرڈیٹر جنرل آفیس کو سٹرینٹن ہوا جب پولٹیشن کام چھوڑ جاتے ہیں ہم خود اس حصہ بن جاتے ہیں تو پھر ادارے تو تباہ ہوتے ہیں اور اس ملک کے ادارے کبھی بھی پروان نہیں چڑھ دے گئے دیکھیں پاک فوج ایک ادارہ ہے نا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی اور آج بھی ایک مثالی ادارہ ہے دوسرا کوئی ادارہ اس کے مقابلے میں آپ نے بہتر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی نہ علمی ہے سپریم کورٹ کے لیے لوگوں نے نکلے باہر لیکن ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا اہاتھ ایسا ہوا کہ ہم اتخار چولدی صاحب کو بال کرتے کرتے ہم نے سپریم کورٹ بال نہ کر سکے ایک شخص کو بال کیا کیا ہم تو چاہتے تھے کہ عدلیہ بہا لو عدلیہ آزاد ہو اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ اگر عدلیہ آزاد ہوگی تو سب ادارہ ٹھیک ہو جائے گی پینما کا ایک سال ہو گیا علی زیادی صاحب ایک سال آج کیا سوچ رہے ہیں کیا ہوا اس میں کوئی بہتر ہوا میرے خیال میں اگر آپ کمپیرٹیو انالیسز کریں نا دوسرے کیسز سے تو یہ ہے کیونکہ پریشر تھا پھر بھی فاسٹ ٹریک ہے اور نہ بزگر خان کیسز دیکھ لیں کتنے سال ہو گیا کیا کیا سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ تھا آپ کا کاشہ پہ فاسٹ ہی کر لی زیادی اوپر چیز میں کہتا نہیں تھا اور کتنے کیسز سے کیا ہو گیا بیس بیس سال بائیس بائیس سال لوگ پڑھے رہتے ہیں فانسی کے ساتھ ان کے اس کے بعد ہوتی ہے کچھ ایسے ہوتے جن کو فانسی کے بعد کہتے ہیں کہ اوہ جیئے تھے خلط ہو گیا تو بے گناتے ہیں ان کو فانسی ہو گئی بندہ مر گئے فانسی نہیں ہو گئی بندہ مر گئے نہیں فانسی عدالت میں مر گئے نہیں فانسی کا بھی ہوا فانسی ہو گئی بعد میں جب کیس پتا چلا چیز دو سال بات پتا چلا تو فانسی غلط ہو گئی سو آپ دیکھیں جتنے بھی ہم یہ ٹاک شوز ٹی وی شوز ڈسکیشن سارے کر لینا بوٹم لائن ہے لارس ٹائن بھی تفاق سے آپ بھی کہ پروسیکیشن جب تک اس ملک میں ٹھیک نہیں ہو گی ادارے کرنا ہے پروسیکیشن نہیں ایک ادارے ہیں اور وہ پولٹیکل نیت نہیں ہے سیاسی جس جو ان اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ اب رہا ہو رہے ہیں ان پہ جو کیس بنائے تھے یہ کیا جھوٹ بول مطلب لائن فورسمنٹ جھوٹ بول رہی تھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلال اکبر صاحب ڈی جی رینجر آج سی جی ایس بن گئے ہیں کیا وہ غلط بیانی کر رہے تھے جو بیان کھڑے ہو کے دیتے تھے کہ جی اس کے اتنے پکڑے گئے یا ان کے جو سیکنڈ ان کمانڈ آفیسر تھے کہ جی اس نے تیس قتل مانگ لیے وہ اس نے ساٹھ قتل مانگ لیے وہ سارے بار گوم رہے ہیں تو کیا وہ غلط بیانی کر رہے تھے اگر وہ غلط بیانی نہیں کر رہے تھے اس کا مطلب ہے دارے غلط تھے اور اس کا جو جاکتا زندہ ثبوت ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک کراؤن بٹنس بنتا ہے یا جب کوئی بادہ ماف گواہ بنتا ہے سلطانی گواہ جو ہوتا وہ جب آپ کو ڈسکرپشن دیتا ہے نا جیسے کہ احساب دار نہیں دی تھی کہ اس اکاؤنٹ سے اس دن اتنے گئے وہ پوری ٹریل آپ کو بتاتا ہے بعد میں جو مرضی بولتے رہے انٹی ڈیوریس جیسے بینک اکاؤنٹ سے دن گئے یہاں سے ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات میں صداقت ہے پھر آپ کی پروسیکوشن اگر نہیں کر سکتی تو پھر آپ کیا کریں گے یہی کیس عساق دار صاحب کا بھی تھا جس کو دیویا پیپر میں پوری فائل اتنی موٹی ریمان ملک صاحب کی پڑی بریک کے بعد آپ سے بھی جانا چاہوں گا کیا کریں کیا ایسی چلنے چلے گا یہ معاملہ ایسی طرح بھی ہم سارے کام کریں گے کیونکہ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ باتیں کرنے کی عادت تک ہمیں چند صاحب ہمارے بھائی ہیں ویسے ہم اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں یہ تو مشکل باتیں اپنی پارٹی کے اندر بھی کرتے ہیں لیکن جب حکومتوں میں یہ پارٹیاں آتی ہیں اس وقت یہ باتیں نہیں ہوتی اس وقت بہتری نہیں ہوتی اس تائم اپنی مرضی کے لوگ وزارتوں میں چلے جاتے ہیں ان جیسے لوگ کسی ایسی جگہ کھڑے لائن لگ جاتے ہیں جہاں پہ یہ گھاڑی پہ جنڈا تو لگ جاتا پہ جنڈے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا ایک بریک لیتے ناظرین بریک کے بعد یہ جو ایک سال اثر یہ ایک سال پینما کا آئی سی آئی جے کی ان اس کا ہم کیا کیا ایکسپوز کیا اس نے ایک بریک بریک کے بعد ایک سال پینما لیگ کا آپ کا اسیسمنٹ ایک جنرل اسیسمنٹ مجھے بتائیں ایس ای لائر ایس ای پلٹیکل ایکٹیوز سیول سوسائیٹی کی نمائندگی بھی انہویہ آپ کرتے ہیں بکیل ہیں ایشو سمجھتے ہیں کیا ہوا کیا اس ملک کے ساتھ اتنے سالوں میں جو پچھلے ایک سال میں ہمارے سامنے پینما کی صورت میں دیکھیں جی اس کو آپ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک گورڈن اپرچونیٹی ہمیں ملی ہے پینما لیکس جب سے انفرمیشن آئی ہے تو ایک بار ہم کرپشن کو ختم کرنے کے لیے جو ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں ایک گورڈن اپرچونیٹی ملک کو ملی ہے کہ ہم اس کو کر دکھائیں اور میرا خیال ہے اس کی جو اچھا لیسن ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اس کو میڈیا نے لیا اس کو سیول سائٹی نے ٹیک اپ کیا لیگل کمیونٹی نے ٹیک اپ کیا اور لوگوں میں ایک بڑا شعور پیدا ہوا کہ یہ گلت کام اگر بڑے سے بڑا بندہ بھی کرے تو اس کو رکا جا سکتا ہے اس کے بعد اس کے بعد اب جو تیسٹ ہے یہ بھائی میرا لیا سنیں ذرا اپریل مہی میں میرا خیال ہے اپریل میں یہ سامنے آیا اپریل سے لے کر نومبر تک ساروں نے رولا ڈالا سب نے ٹلکہ زور لگا لیا جو جواب دینا تھا وہ دے کر کہتا ہے یہی ہے بکتے ہیں سپریم کورٹ نے فریولس کہا کہ آپ کی پیٹیشن عمران خان کی واپس کر دی وہ یکم نومبر تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ لڑائی سڑکوں کے اوپر ہوگی سیشو کے اوپر کون سا اس ملک کا ادارہ ہے جو ٹربل شوٹر ہے اس ملک کے لئے جو مسائل آل کرتا ہے اس ملک کے لئے دیکھیں اب یہ معاملہ آ گیا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ہم نے سب نے بحث سنی ہر روز ایک باہر بحث ہوتی تھی ایک اندر کورٹ میں بحث ہوتی تھی سنتے رہے سنتے رہے اب سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان پانچ بڑے ایمننٹ جج صاحبان ہیں وہ بیٹھ کے اب فیصلہ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے میرے خیال مطابق تھوڑی دیر زیادہ ہو گئی ہے فیصلہ کرتے کرتے کیوں لیکن وہ دیکھیں جی ہوتا یہ ہے کہ آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں آپ اس میں بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں آپ سوچتے بھی ہیں اور یہ اتنا اہم کیس ہے میں نے سنا ہے کہ خوصہ صاحب نے شاہد اچھی بات ہے کہ اس کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا جائے کیونکہ یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اب بارحال ٹیسٹ ہے اور ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ جو آنے والا ہے یقین ہے کچھ دنوں میں تو یہ فیصلہ اگر واقعی کرپشن کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے تو میرا خیال ہے پھر یہ بہت بڑی چیز پھر یہ حال زفر صاحب ایک سوال سواری بات جو ازگر خان کیس تھا اس کا شارٹ آرڈر کتنے آپ کو یاد کتنے پیجز کہتا ہے اور جو فل آرڈر تھا وہ کتنے کہتا ہے وہ کچھ چھ ساڑھے چھ سو پیجز کا فل جو پورا فیصلہ دیٹیل ورڈز اور شارٹ آرڈر بھی وہ تیس پہتیس پہتیس پہج نہیں نہیں اس میں یہ تھا نا کہ سمٹیمز شارٹ آرڈر فوراں سنا دیا جاتا ہے اور ڈیٹیل کیلئے آپ کو انتظار کرنا یا تو شارٹ آرڈر آئی نہیں یہ تو ایک ہی فر وہ آئے گا فیصلہ دیکھیں وہ جو آرڈر تھا نا اس کو بھی تھوڑا سمجھ نہیں کی ضرورت ہے کاشر صاحب وہ کیس جو تھا نا وہ یہ نہیں تھا کہ سپریم کورڈ نے کہہ دیا کہ آپ سب کو اندر کرو سپریم کورڈ نے کہا تھا کہ یہ یہ چیزیں ہوئی ہیں اب انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایف آئی انویسٹیگیٹ کریں وہ لگ بات ہے اور وہ جو ایشو بڑا سمپل ہے کہ انسٹیوشنز کیوں فیل ہو رہی ہیں کیونکہ جو پولٹیکل لیڈران سارے مارے ہیں اور میں سب کو بلیم کرتا ہوں وہ میریٹ بیسٹ اپوائنٹمنٹس میریٹ بیسٹ پرموشنز نہیں کرتے کسی جگہ اور جب تک آپ میریٹ بیسٹ نہیں کرتے جو ایفشن جو بندہ ڈیزرگ کرتا ہے اس کو آپ انسٹیوشن کا ہیڈ فرلمنٹل ایشو ہے چیما صاحب بہت سے یعنی جب سپریم کورٹ میں کیس گیا تو سب کا خیال تھا کہ آپ ثبوت سامنے آئیں گے کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے مانگا ہی نہیں گیا نہیں نہیں مانگا تو سپریم کورٹ نے ہے میرے حالی نہیں نہیں وہ مانگتے رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں ایسی بھی مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں میں کاغذ جو ہے ان نیلسن اور نیسکول کے اونرشپ کے ڈاکیمنٹس جمع کر آئے ہیں سپریم کورٹ کسی نے نہیں مانگا نہیں نہیں میں نے کہا مانگتے رہے ہیں ثبوت مانگتے رہے ہیں یعنی ماننا یا نہ ماننا وہ تو وہ تو جو شریف فیملی ہے وہ تو پینامہ پیپرز کے بھی ثبوت نہیں مانتے وہ ان کو نہیں مانتے لیکن نے کورٹ میں نہیں چیلنج کیا نہیں نہیں وہ نہیں اصل میں یہ ہے نا کہ وہ لیگلی جو ان کے لیے ایک پرابلم اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر انہیں بہت ساری وضاحتیں دنی پڑتی ہیں نا تو لہذا جدر ان کے لیے ایک ٹربل کریئٹ ہوتا ہے وہ چیزیں وہ نہیں مان رہے اچھا اس میں ہم جتنی بھی بات کر رہے ہیں نہیں کہ ایک مایوسی کا ایلیمنٹ تو ضرور ہے لیکن اگر آپ اس کو ایک ویسے براڈر کانٹیکس میں دیکھیں اگر ہم اس کا ایک مصبت پہلو دیکھیں وہ ایک یہ ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ نہ ہو لیکن بڑی حد تک اس نے ایک شعور ضرور پیدا کی ہے اور جو ایک تحریک چلتی ہے نا جو ایک مومنٹ ایک چیزیں جو مومنٹم پکڑتی ہیں وہ ان کا ٹائم لگتا ہے اس کی ایک بیک گرونڈ ہوتی ہے کوئی چیز رات و رات نہیں ہوتی یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ جب افتحار چودری کے کیس میں مشرف کے حلاف تحریک چلی تو وہ صرف افتحار چودری کا کیس نہیں تھا ہر آدمی کو کسی نہ کسی وجہ سے کوئی ریزنٹمنٹ تھی ان کو ایک پوائنٹ ملکنی در سے بات آگے چل پڑی ایک تو یہ ہے کہ اس معاملے میں اتنی سویس کیسز پر اتنا شور پیدا نہیں ہوا لوگوں کو جتنا ہے اس کیس پر پکہ سویس کیسز کا کیونکہ سویس کیسز شروع ہوئے نوے کی دیائی میں اور دوسرا جس وقت میں وہ پاکستان میں ہوئی کسی جگہ پہ باقی لہواروں نے یا جواب دے دیا یا چھوڑ کے چلے گئے نا بھائی نہیں نہیں آئس لینڈ والا چلا گیا برطانیہ والے نے جواب دے دیا ہمارے والوں نے کہا جواب ہی نہیں اتنے وہ بھی سیدھے نہیں ہے وہ آئس لینڈ والا ابھی بھی پارلیمنٹ میں موجود ہے لیکن لوگ نکلے ریزائن کرنا پڑا نا اس ٹیم لیکن یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا نے آپ نے دیکھا برزیل کے اندر یہ ہوا برزیل کے اندر ساؤتھ کوریا کا تو وہ پینامہ کے ساتھ اس کیس میں بھی عدالت نے اس کو بھیجیا ہے یعنی اس کیس میں عدالت نے بھیجیا ہے چاند صاحب آپ ایک سال آج گزر گیا آپ نے پروسیڈنگز بھی دیکھی یا سنی ان کے بارے میں پڑا ہوگا کہ کیا ہوتا رہا ہے ایک سال کے بعد آپ کا کیا سنٹیمنٹس ہیں جو ایک سال میں یہ پینامہ لیکس کا کیس ہے آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں فائدہ ہوا نقصان ہوا بہتری ہے یا ویسے جیسے پہلے کام چلتا تھا یا نہیں چلتا تھا آج بھی نہیں چل رہا دیکھیں جو چیما صاحب نے بات کی ہے اس کیس ایک فائدہ تو یقین ہوا کہ لوگوں میں اویرنیس بی آئی میڈیا کی اوپر ڈسکیشن ہوئی لوگ کو پتا چلا گیا یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے اب جو جس طرح کی کیس چلایا گیا ایویڈیس جی کی صفائی کا دیا گیا تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں کہ وہ کلا کی کارکردگی سامنے آئیں ہمارے جوڈیشل سسٹم کی جو لیپسز ہیں وہ سامنے آئیں ہمارا میڈیا کا رول سامنے آئیں ہماری پارلیمنٹ کی بے بسی سامنے آئیں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں لوگوں نے بڑے باریک بینی سے اس کو دیکھا ہے اب اسے اپرچونٹی یہ ہوگی کہ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا طاقتور لوگوں کا اعتصاب کیسے ہوگا کوئی ادارہ اس ملک میں ہے جہاں پہ طاقتور کا اعتصاب ہو سکتا ہے جنہوں نے یہ گینگ اپ کیا ہوا ہے سسٹم پورے کو ان کا اعتصاب ہوگا تو پھر نیچے چیزیں بالکل فلٹر ہو کے آئیں گے ڈیلیور کریں گی لوگ نیچے بہتری ہوگی اس سے برائی نہیں ہوگی اس سے بہتری ہوگی جو بھی فیصلہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتری ضرور آئے گی اگر نیواز شریف صاحب کیا کیا ہوتا ہے تو ایک طبقہ کہے گا کہ ہمارے سسٹم خراب ایک طبقہ کہے گا ٹھیک ہو رہا ہے لیکن وہاں لیپسز جو ہیں اس کے اوپر پھر دسکیشن ہوگی پھر ایک نئے سرے سے بیس چڑھے گی وہ اپٹمیسٹک اپروچ ہونے چاہیے اور اس میں بہتری آئے گی برائی نہیں ہوگی میں تو اس کو بڑا اچھے طریقے سے ہر لیال سے بہت اچھا دیکھ رہا ہوں علی زیدی آپ کو بھی لگتا ہے کہ it's a positive thing that is going on میں کمس کمی سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہوئی ہیں سامنے آنے والی بہت ساری انہوں نے چیزیں گنوائیں اور بھی چیزیں سامنے آئیں یہ بھی سامنے آیا کہ وہ جو سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے کتنی بڑی بات کی آپ اس دن تھے سپریم کورٹ نے مجھا نظر آر سے آپ ادھر بیٹھے انہوں نے کہا کہ نیپ کے جرمن سے keeping the consequences of your answer in mind we are asking your opinion will you file an appeal or not وہ بے شرمی سے کہتا اوردو میں کہتا ہے کہ آپ اوردو میں انہوں نے پوچھا کے ساتھ جو نتائج consequences انہوں نے کہا آپ پھر appeal فائل کرو انہوں نے کہا نہیں اور ججز کو سمجھ نہیں آرتی کیا کرے بعد میں عاصف سید خوصہ صاحب کے ارمارک سے کہ اگر ہم نے لکھ دیا کہ آپ کے اس فیصلے میں ملس بدنیتی شامل ہے پھر the gentleman has to go home یعنی chairman نے آپ کو گھر جانا پڑے but you know تو یہ بھی سامنے اب جو positives آئی ہیں positives ضرور ہی آئی ہیں کہ corruption جو ہے جس کو یہ دمانا چاہتے تھے جو جو بھی یہ political parties کے heads ہیں جو corrupt کیونکہ corruption کے ساتھ تو یہ election جیتے ہیں جو اس کو یہ دبانا چاہتے تھے وہ آپ بنظر عام پہ آگئے ہیں وہاں آپ کسی سے پوچھنے ہیں کس کو نہیں پتا تھا ان چیزوں کو نہیں پتا دیکھیں کاشف کیا سویس بینکوں کے بعد میں نہیں جانتے تھے پتا ہوں پڑتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں جی کہ سارے corrupt ہیں اور ہم کہیں کہ فلان آدمی نے یہ corruption کی ہے نواز شریف صاحب corrupt ہے میں نہیں کیسے نا دیکھیں نا میں میری میری ایزا جنرلیسٹ میں میں وہ بات کروں گا اسان سوال پوچھے تھا آپ آج بھی چانہال عزیز نے کہا آپ نے سازش کہتا ہے میینٹ صاحب کا نام ڈالے اس کے اندر یہ تو جب تک نہیں آیا تھا انہیں آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ صرف پاکستان کے بارے میں یہ دنیا میں تو اس پرائیم ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ انٹرنیشنل کوئی قوتیں ہیں جو صرف شریف ہاندان کے حلاف سازش کر رہی ہیں بات میں نے پتا چلا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اور بھی لوگ ہیں مختلف جگہوں سے ہیں اور حکمران ہیں انہیں کہ ان کا اپنا ایک سائل ان کی کلاس ان کے مسائل دوسرے عام لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کیا یہ کسی طرح بہتری کے طور پر جا رہا ہے سارا چند صاحب is being very optimistic میں ادھر چند صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں میرے خیال میں جو جتنی جتنی کیا clarity آگئی رہے لوگوں کے دماغ میں وہ کھلتی جاتا اچھا اس میں اور بھی بڑے لوگوں نے سوال بڑے interesting interesting لوگ سوال پوچھے کہ جی اگر انہوں نے خط نہیں لکھا تھا ان کے پرائم منسٹر کو فارغ کر دیا یہ ان کی حکومت آتی یہی لکھتے ہیں خط انہوں نے تو فارغ کیا تھا اچھا ایک بڑا interesting تھا سوال آپ کو ایک سروے دکھاؤں گیالب کا سروے ہے بڑا interesting سروے چند صاحب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اس کا اچھا مجھے بتائیے گا فیصلہ کتنے لوگوں کے 65 فیصد لوگوں کا خیال ہے کہ فیصلہ accept ہو جائے گا لیکن جو زیادہ دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ کتنے فیصد لوگوں نے کہا کہ میاں صاحب کی کے خاندان کو سزا ہوگی ان کو اور ان کے خاندان کو 21 فیصد کتنے لوگوں کا خیال ہے وہ بے گناہ ہوں گے 37 فیصد کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ درمیانہ فیصلہ ہوگا بیالیس فیصد بیالیس فیصد لوگ آج بھی پاکستان میں سوچ رہے ہیں کہ درمیانی فیصلہ ہوگا نہ سزا ہوگی نہ جزا ہوگی جزا ہوگی ان بیالی فیصد میں میں بھی شامل ہوں اچھا لینڈی آپ کا کیا ہے پیسے بیالیس میں 21 میں 37 میں میں بیالیس میں شامل ہوں آپ سوچیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کر دے کہ ہمیں کرپشن اپنی جگہ وہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اس کے اکمیشن بنائیں گے لیکن اگر یہ فیصلہ کر دے کہ کنسیلمنٹ ہوئی ہے ہمارے سامنے ساری چیزیں ہتائیٹ نہیں لائے گا تو یہ ایٹسیلف انڈائیٹمنٹ ہے یہ ایٹسیلف انڈائیٹمنٹ ہے میرا ویسے میرا ویسے اپنے یہ پوائنٹ ہے کہ ان کے لیے زیادہ ایڈورس یعنی کہ ان کے خلاف جو زیادہ فیصلہ آئے گا وہ یہ غلط بیانی یہ تضاد اس پہ آئے گا بیالیس ویسے پہ کیوں ہیں چند صاحب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ درمیانی فیصلہ آئے گا اس لیے کہ ایویڈنس نہیں ہے کورٹ کے پاس میاں صاحب کے خلاف یا دیکھیں میرے خیال میں تو کیونکہ میاں صاحب کا اس طبقے سے تعلق ہے جس کے پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ ہماری کوئی عدلیہ یا کوئی طاقتور ادارہ ان کے خلاف فیصلہ دے بیالیس ویسے پہ یہ بھی ہے کہ اس ملک میں پہلے یہ چلتا رہا ہے ابھی تبدیلی لوگوں کو نظر نہیں آئی کہ کوئی انقلاب آ گیا ہے کہ کوئی جوڈیشل انقلاب آ گیا ہے کوئی انصاف کا انقلاب آ گیا ہے دوسرے لوگ بچارے دیکھ دیکھیں بوٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر اور بڑے بڑے عدالتی ظلم ہوئے وہ ظلم دیکھ کے لوگوں کا اندازہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اور ان کے خلاف تو آئی جی آئی سے لے کر رابطہ کنہبیہ پیپر مل توفیق پیپر سٹیل مل کے کیس سارا کچھ ہوتا رہا تو لوگ کے خلاف فیصلہ نہیں ہوا نا تو میرا تو خیال میں لوگ کی یہ ایک اکثریت رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا درمیان نہ فیصل ہوگا درمیان سے گزر جائیں گے واہ واہ بھی ہوگی تھا تھا بھی ہوگی لیکن میرے خیال میں کیونکہ میڈیا آزاد ہے اور لوگ بڑے بارک بینی سے دیکھ کے لوگ کو اتنا انتظار ہے اب آج میں اپنے علاقے میں تھا ہر بندہ کہہ رہا تھا آج ہی فیصلہ آنا سی نہیں آیا قدو آ رہے ہیں کوئی لوگ کے پاس اور بات ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے لوگوں کا کنسرن ہے لوگ سمجھتے ہیں بہت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میں لیکن کوئی تبدیل ہوگی حجب ایسے لگتا ہے جیسے یہ فیصلہ کے بعد لوگوں نے کوئی کام کرنا شروع کر دیا ہر رات بھی یہ پوچھ رہتا ہے کہ جیسے یہ کوئی شادی کی طریقہ بھی ہی سی لیے عمر یہ بات ٹھیک ہے میں بھی باہر تھا نہیں چیمہ صاحب یہ ملک کے وزیراعظم کا فیصلہ ہے یہ آپ کا اور میرا فیصلہ یہ وزیراعظم کا فیصلہ ہے چلے میں آپ کو ریفریز کرتا ہوں سوال چند صاحب یہ ملک کے وزیراعظم کے بارے میں فیصلہ ہے یا یہ ملک کے ادارے بمقابلہ ملک کی سیاسی ایلیٹ کے درمیان ایک مقابلہ ہے ایک فیصلہ اس میں آنا ہے کہ کون اپنے آپ کو اسیٹ کر سکتا قانونی طور پر پہلے نمبر پہ تو یہ شرافیہ کے فیصلہ ہے دوسرے نمبر پر یہ سپریم کورٹ کا امتحان ہے اس ملک میں ایک ادارہ جو ہر چیز کی کسٹوڈین ہے آپ کے میرے عام آدمی کے رائٹس کی کسٹوڈین ہے جمہوریت کی کسٹوڈین ہے پارلیمنٹ کی کسٹوڈین ہے وہ سپریم کورٹ ہے اور اس آئین کو انٹرپٹیٹ کرنے والی ایک ادارہ ہے دیکھنا یہ ہے کیا وہ اس ملک میں موجود ہے کہ نہیں ہے انفرچنلی اس سے پہلے لوگ تجارباد کو اچھے نہیں رہے اب یہ میں سمیت ہوں ان کا بھی فیصلہ ہے اور اشرافیہ کا بھی فیصلہ ہے وزیراعظم کی تو بعد میں بات آئی نا وزیراعظم تو یہاں پہ پھانسی بھی آپ نے چڑھا دیا اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا چھوٹے فیڈریشن کو آپ نے قائم رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا یہ اس معاملے بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے چھوٹے صوبوں کو اور بڑے صوبوں کی جو بیعث بڑے سالوں سے چلتی آ رہی ہے اس بیعث کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے کہ نہیں کرنا چھوٹے صوبوں کے اٹھ میں بھی فیصل ہوئی ہیں لہذا فیڈریشن کو کوئی پرسلہ ہے آپ کو بھی لگتا ہے خربوں کے کیس بنے ہوئے تو وہ آج باہر گھوم رہے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ یہ اشرافیہ اور قانون کے درمیان لڑائی ہے یہ بات نہیں میرے خیال میں کیوں اتنا انٹرسٹ ہے کیوں کہ اس سے پہلے گلانی صاحب کا بھی کیس تھا انٹرسٹ تھا بھئی اتنا انٹرسٹ میں رہے ہیں اس لیے کہ بہت سارے فیصلے اس ملک میں سپریم کورٹ سے ایسے آئے ہیں جس کے اوپر لوگوں کو خدشات کیا تحفظات کیا لوگوں نے کہا ہے تمیز الدین خان صاحب کے کیسے لے کہ آج سے کیسے کیسے فیصلے ہیں آئے ہیں اس کورٹ سے معنی یہی سپریم کورٹ ڈکٹیٹر شپس کو تھمزب دیتی رہی ہے تھمزب دیتی رہی ہے سال آئین میں ترمیز کا خیار دیتی رہی ہے آج یہ جو یہ جو اتنا جو یہ جو کلیارٹی ہوئی ہے اس میں میں کلیارٹی کر رہا ہوں بات بات اسی استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے میڈیا کا اوورال کوئی ایک فنڈ انویسمنٹ کرنا چاہ رہا ہے میں کہا جی اب تو اتنے آگے چلے گئے کہ why are you waiting اب فیصلے گانزار کر رہے ہیں میں کہا اسے کیا ہوگا we want to see where it goes اور ان کے انویسٹرز foreign انویسٹرز وہ کہہ رہے جی فیصلے گانزار دوسرا کلیارٹی اس لیے آئی ہے اور وہ صاحب جو تھے انہوں نے مجھے آپ کے شو کے کلپس دکھا آپ کے پٹیکلر اور کہا کہ اس کے بعد اگر سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر رہا تو ہمیں پاکستان میں گئے I'm sorry I'm sorry but I'm not going to give up this is reality میرے ساتھ ہوا بیٹ کے میں ڈی آئی ایف سی دوبائی میں بیٹھا ہوا تھا جو کہ ایک فنانچل انسٹیوشن سارے ہمارے بینکر بھونکر اور وہ صاحب کا نون پولٹیکل صاحب ہیں but business میں نے کہا یہ نہ فیصلہ پھر ہم ہماری انویسمنٹ پروٹیکشن کیسے مطلب ہوں کہا جائے ایک بریک کے بعد چلیں مجھے بریکہ کہا جائے سار مسئلہ ہی ہے ایک بڑی تفصیلی بیعث کو اگر اگر نچال میں دیکھیں کہ یہ اس ملک میں کبھی بھی elite کے خلاف فیصلے نہیں آئے elite کو ہمیشہ way out ہی دیا گیا ہے انہی میاں صاحب کے cases دستہ سال بعد اٹھا سنے گئے ہیں ان کو اس میں بھی ریلیف ملے ہیں یہ کم تو ہم نے دیکھا ہے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے اس میں کیا اس وجہ سی اس میں زیادہ interest ہے کہ اب اس دفعہ کیا ہوگا ایک بریک لیتے ہیں نازیم بریک آر آپ کے ساتھ Welcome back نازیم علی زفر صاحب یہ جو elite versus the rule of law قانون کیا یہ یہ ہے اور یہ جو 42 فیصد لوگ کہتے ہیں inconclusive یہ بڑا اہم لفظ استعمال ان کنگلوس میرا خیال ہے اس گیلپ پول کا سوال کو بھی آپ کو تھوڑا decipher کرنا پڑے گا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کنگلوسیو اس لیے ہے کیونکہ وہ corruption ہوئی یا نہیں ہوئی وہ میرا خیال ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ شاید سپریم کورٹ اور پاکستان ایک درمیانہ فیصلہ کرے گا اور وہ ایک policy decision کے تحت ایک ایسا فیصلہ کرے گا جو نہ اس طرف ہوگا نہ اس طرف ہوگا یہ گیلپ پول کا یہ مطلب ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں جو real issue ہے لوگوں کا کیوں interest ہے اتنا اپنی political considerations تو ہیں نواز شریف صاحب کا نام بھی involved ہے دونوں sides پی ٹی آئی بھی اپنی ایک force ہے بہت following ہے ان کی وہ اپنی جگہ درست لیکن میں رہا ہے لوگ جو زیادہ تر جن سے میری بات ہوئی ہے جو باشور لوگ ہیں پاکستان کی خدا کا فضل ہے کہ بڑے باشور لوگ ہیں جنرلی ان کا یہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ rule of law جو ایک قوم کی جو basic چیز ہوتی ہے کہ ہر ایک قانون ہو اور وہ برابر ہر ایک پہ لگے یہ نہیں کہ ایک policeman دس روپے corruption میں پکڑا جائے تو اس کو تو آپ فوراں اندر کر دیتے ہیں یا کوئی اور second rate بندہ جو ہے law officer وہ کر دیں اس کو پکڑ لیں rule of law کا مطلب یہ ہے کہ برابری وزیراعظم پکڑے گے نہیں پکڑے گے لوگ وہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ rule law قانون جو ہے وہ کیا سب پہ لاغو ہوگا ہم تو کھل کے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں وزیراعظم صاحب پہ کیس ہے نہیں ہے دیکھیں سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیتے ہیں اس کا لیکن میرا خیال ہے یہ جو 42 فیصد ہے ندیم علچان صاحب جس میں آپ بھی شامل ہیں آپ کو کیوں لگتا ہے آپ 42 فیصد میں کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کورٹس وہی آپ کا پوائنٹ ہے کہ اشرافیہ کے خلاف الیٹ کے خلاف وزیراعظموں کے خلاف اور خصوصاً جو آپ بار بار کہتی رہی آپ کی پارٹی پجابی وزیراعظم کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے دیکھیں یہ بڑے اچھے مینیجر ہیں کاشب بھائی انہوں نے بڑا اچھا مینیج کیا ہوئے آج تک ایف بی آر سے لے کر لیکن حکومت میں ہے دوسرا انہوں نے ہر ادارے کو مینیج کیا ہے بڑے بڑے طاقتوار اداروں کو انہوں نے مینیج کیا ہے پھر ریوارڈ دیئے ہیں اداروں کو پھر جو الیکشن سے لے کے آج تک جنس بندے نے بھی ان کو ریسکیو کیا کسی کو ایکسٹینشن ملی کسی کو دیارے غیر میں نوکری ملی کس کو اس ملک میں نوکری ملی آپ تو دانشوار طبقوں کو بھی نوکری ملنی شروع ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں میں تو اس حوالے سے ڈرہ ہوا ہوں لیکن اللہ کی ذات بھی ہے جب کوئی اپنے آپ کو لا زوال سمجھتا ہو تو پھر اس کا زوال ضرور شروع ہو جاتا ہے اور یہ اس ملک کی بہتری بھی ہونی ہے انشاءاللہ اور ملک کی نئی نسل اپنے اچھا خواب بھی دیکھے اور اس کے عمل بھی ہونا ہے اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس ملک سے اتنے سالوں سے یا رکمرانی کرنے نہ ان کا کوئی وی این ای نل کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے زوال ان پر ضرور آنا ہے میں تو پور امید ہوں میں تو یہ سچی بات ہے اور جو مجھے امید ہے یہ ہو میں ان کو ریسکیو کرے گا سب سے زارہ پوچھے جانے چاہیے تو اس کے خلاب بھی تحریک چلے گی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں وزیراعظم پاکستان سے بھی سوال پوچھا جانا چاہیے سابق صدر پاکستان سے بھی سرے پیلس کے بارے میں بھی سویس اکاؤنٹس کے بارے میں بھی سب کو قانون کے سامنے اپنے اپنے جواب دینے پڑیں گے مجھے پتہ ہے میرا کیا خیال ہے لوگوں کی دفتہ جنہوں نے دے دیئے ان کو جنہوں نے پہلے دے دیا کسی نے نہیں اور آگے بھی پاہن ماف کرنا چاند صاحب دیتا کسی نے جواب سارے اسپتالہ چیرے ہیں اس طرح کے جواب ویسے پہلے میاں نواشی صاحب پارلیمنٹ میں بھی دے چکے تھے بعد میں جب سپریم کورٹ گئے تو پھر پتہ چلا کہ جواب دینا کسی جواب کہتا ہے کس کو ہے خیالی چیز جواب کہتا ہے کس کو ہے ایک سیکنڈ درست کیوں لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ایک الزام لگا الزام نہیں تھا ان کی آئی سی آئی جی نے کہا کہ یہ اپارٹمنٹس ہیں آپ کے اس پہ جو تقریریں آئیں جو انٹرویوز ہوئے اور اس کے بعد کتری خط آیا ساہا لوگوں نے کہا یہ معاملہ شروع کہا سے ہوا ختم کہا پہ ہوا وہ جو تضادات تھے جس میں کچھ جھوٹ بھی ہوگا اگر میں اس کو کروڈ لفظ استعمال کر سکوں بہت سے تضاد تھے اس کو دیکھے لوگوں نے کہا انہوں نے سچ نہیں بولا اصل بندیادی بات تو یہی تھی نا سچ سامنے نہیں اور اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ اگر سچ نہیں بولا تو کچھ چھپایا جا رہا ہے اب لوگ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ سنائے کہ کیوں چھپایا جا رہا ہے کاشف دیکھیں یہ اس کیا ہے الزام لگا الزام سے پہلے جب ان کو شک ہو گیا شاید آنے والا ہے پہلے انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کی ہے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں میں کہہ سکتا ہوں پھر وزیراعظم صاحب نے خود جھوٹ بولا ان کی سابزادی مبیانہ طور پر کیا ہوتا ہے یہ ہے وہ ذرائے کہاں ہیں وہ ذرائے دستاویزات موجود ہیں مونی ٹریلز موجود ہیں سب موجود ہیں اصل مونی ٹریلز تو ساگدار گئے کیونکہ اصل چیز یہ تھی کہ ان کہا گیا کہ پیسے دبائی سے جدہ گئے جدہ سے لندن گئے لندن پر اپارٹمنٹ خریدے گئے بعد میں ایک آنی بدلی کہ جی لندن جدہ نہیں گئے تھے جدہ کی وجہاں قطر چلے گئے اور قطر سے تو پھر سونے گیٹاری کیوں کنسیلمنٹ آف ایسٹ کی غلط بیانی کی اٹس گیم آور ایکیس پرشنٹ بڑی طاقت ہے پئی با 퍼پالہ پلے میں سی تیس پرسنٹ ہو جو کہہ رہے ہیں انوسنٹ نہیں سی تیس پرسنٹ میں انوسنٹ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ بی ایم 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 والے نہیں ہیں سارے وہ بی ایم ایم والے نہیں ہے وہ ان کا ان کا کانفیڈنس نہیں ہے وہ فورٹی دو پرسنٹ چیارا پیچ میں ہے راستر کاشی sophہ ان کا کانفیڈنس نہیں ہے جو آپ پرلیٹ کی بات کر رہے تھے نا اصل میں یہی اس ملکہ مسئلہ ہے مجھے یاد ہے کہ جب یہ پرویز مشرف کا ٹرائل شروع ہوا تو میں اپنے آفیس میں بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا اس کا کچھ نہیں ہوگا اچھا میرے ایک نا سینئر کلیگ میرے پاس آئے کہ آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے آپ بتائیں میں نے کہا میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے میں ایک پیٹرن کی بات کر رہا ہوں پیٹرن پاکستان کا یہ ہے پیٹرن یہی ہے یعنی کہ نہیں کچھ ہوتا میرے لیے یہ کیس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو اس میں ایک بہت ہے ہم آپ بار بار کہتے ہیں امپورٹنٹ ہے سنیں آپ بار بار کہتے ہیں بڑا اہم کیس ہے اہم کس لیے ہے اگر وزیراعظم صاحب کے بارے میں عدالت کہتی ہے ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے عدالت کا فیصلہ غلط ہے عدالت نے ان کو سزا نہیں دی ان کو سزا ہونی چاہیئے تھی آپ کا کیا خیال ہونی ہے میں ویسے رسمی بات نہیں کر رہا میں سمجھتا ہوں کہ اس اس یہ جو بینچ ہے جو اس کیس کو سن رہا ہے یعنی کہ یہ ایک بڑا ایکسلنٹ بینچ ہے اور یعنی یہ بات مجھے کرتے ہوئے اس طرح عجیب لگتا ہے کیونکہ ہم ہر وہ آدمی جو پاور میں ہوتے ہیں ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں بڑے پروفیشنل ہیں بڑے اماندار ہیں لیکن میں یعنی کہ آئی ریلی بلیویٹ کہ یہ جانتی ہے یہ سکر ہاں اور جتنا اور اس کیس میں جو زیادہ مجھے ذاتی طور پہ یعنی اس پیناوہ سے زیادہ یہ جو غلط بینی ہے یعنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پرائیم نیسٹر نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے اور ایک ایسے فورم پہ بولا ہے کہ جس پہ میرا انہی کہ اس پہ عوام کا پارلیمنٹ پہ عوام کو خطاب کرتے ہوئے تو اس سے عوام کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور یہ ان کے لیے یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ہم یہ اور یہ اپنے اپنی کلاس کو وی کر رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کو وی کر رہے ہیں اسی وجہ سے سپریم کوٹ بار بار کہتے ہیں سپریم کوٹ کا امتحان ہے چند صاحب کہتے ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں قانون یا نون کا جنازہ نکلے گا کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ جو پرسپشن بن گئی نا مولانا فضل امان صاحب کو کوٹ کرتا ہوں اکثر پی ٹی نے استیفے دیا جب آئے پارلیمنٹ کے اندر تو مولانا صاحب نے کہا کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ انہوں نے استیفے دے دی پوری پارلیمنٹ جانتی انہوں نے استیفے دے دی نہیں جانتا تو سپیکر کومیل سے بھی نہیں جانتا انہوں نے استیفے دی یہاں پر بھی کیونکہ یہ جو تضادات کیا غلط بیانیوں کی بات ہو رہی ہے اس وجہ سے ایک پرسپشن بن گئی ہے کہ صاحب آپ چھپا رہے ہیں آپ جب آپ سچ نہیں دے رہے ہیں اس وجہ سے یہ پریشر اب سپریم کوٹ کے اوپر بھی آ گیا ہے لیکن سپریم کورٹ کا جب بھی پولٹیکل کیس ہوگا سپریم کورٹ کا ٹیسٹ ضرور ہوگا یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہماری ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ نے پولٹیکل ڈیسیزن جب بھی لی ہیں بہت ساری غلط بھی لی ہیں بہت ساری ڈیسیزن ایسی بھی ہیں جس میں مارشل لوگ کو بھی ایکسیپٹ کیا گیا ہے بلکہ پروید مشرف صاحب کی یہ ڈیسیزن تھی اس میں تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کانسیٹیوشن کو بھی امنٹ کر سکتے ہیں تو غلط ڈیسیزن تو لی ہیں اور اسی لیے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ڈیسیزن میں اس اس فیصلے میں کیا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں دس سیکنڈ میں اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے ان کا ٹیسٹ نہیں ہے ٹیسٹ رول آف لاؤ کا ہے رول آف لاؤ کے پریکٹیشنرز ہوتے ہیں وہ پریکٹیشنر چاہے پولیس ہو چاہے پٹواری ہے چاہے ایف پی آر ہے چاہے سپریم کورٹ پانسہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہیں پروگرم ختم ہو گیا نازیم ٹیسٹ ہے لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے ایک سال ہو گیا آج پینما کو اس لیے پروگرم کرتے ہیں